اسلام علیکم ناظرین میں مجاہد منیر آن فیلڈ ایگری کلچر سے مخاطب ہوں آج ہم کپاس کے سب سے بڑے کیڑے کے بارے میں بات کریں گے جی ہاں آپ صحیح سمجھے کہ ہم کولابی سنڈی کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک ایسا کیڑہ ہے جس نے کروپنگ پیٹرن چینج کر دیا کئی ایسے ازلاح ہے جہاں پہ بڑی اچھی کارٹن ہوتی تھی لیکن کچھ سالوں کے بعد وہاں سے کارٹن بالکل غائب ہو گئی صرف اس ایک کیڑے کی وجہ سے کولابی سنڈی کا نقصان بہت زیادہ ہے یہ ایک چور کیڑہ کہہ لیں آپ کسان کو نہیں پتا چلتا اس کے کھیت میں ہے جب ٹینڈے کھیل جاتے ہیں تو اس وقت جا کے اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کے کھیت میں بڑی زیادہ جو تھی ٹینڈوں کے اندر جو ہے وہ کولابی سنڈی کا پیچھے حملہ رہا ہے آج میں ڈیٹیل میں بات کروں گا اس کے بارے میں اس کے کنٹرول کے بارے میں بات ہوگی اس کا انسیکٹ کا جو بیہیوئر ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں رویہ ہے اس کے بارے میں بات ہوگی اس کے کتنے سپیل لاتے ہیں یہ کنٹرول کرنا کیوں مشکل ہے اس کے لئے اچھی آپشن کیا ہے فیرامون ٹرپس لگانے کا کیا مقصد ہے پی وی روپس جو ہیں وہ کب کامیاب ہو سکتی ہیں ان تمام پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ بات کروں گا میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جب فصل چھوٹی ہوتی ہے پھول آتے ہیں تو اس کا پہلا اٹیک شروع ہو جاتا ہے بھلا اپریل کاشت کے اندر پہلے گم منڈ نے بین کی رکھی اپریل کاشت لیکن اس سال جو ہے اپریل کاشت پہ اجازت تھی تو اپریل کاشت پہ یہ تقریباً مہ جون کے مہینے میں نیچے سے آ جاتا ہے جو چھوٹے ٹینڈے ہوتے ہیں اس کے اندر اگر آپ سوڑی پھول کے دیکھیں گے کھول کے اس کو پھولوں کو دیکھیں گے تو وہاں پہ ملتا ہے تو اگلی جنریشن جو ہوتی ہے وہ اسی جو کاشتہ میں مہ جون میں آتا ہے اس کے اندر سے جو چھوٹی نکلتی ہے وہ زمین کے اندر کوا بنتی ہے اور اس کے بعد پہ اس کا اگلا جو دوبارہ ہے اٹیک وہ اگست سپٹمبر اور اکتوبر کے مہینے میں آتا ہے اب یہ کیسے انڈے دیتی ہے اس کے مادہ جو ہے وہ انڈے دیتی ہے پھولوں کے ساتھ گڑیوں کے ساتھ چھوٹے ٹینڈوں کے ساتھ یہ پانچ چھے دن کے بعد انڈے سے سنڈی نکلاتی ہے اور وہ جو سنڈی چھوٹی ہوتی ہے وہ جا کے پھول کے اندر گڑی کے اندر یہاں پھر جو ہے چودہ دن کے ٹینڈے سے لے کے اٹھائیس دن کے ٹینڈے تک وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کا سراغ جو ہے باہر سے بند ہو جاتا ہے اب باقی جو پورا لائف سیکل ہے اس کا وہ وہیں پورا ہوتا ہے اسی ٹینڈے کے اندر پنچ تالیس سے ساٹھ دن جو ہے اب سب سے پہلے ہے کہ آپ کی منیٹرنگ اچھی ہونی چاہیے منیٹرنگ کے لیے آپ کھیت کے اندر فیرامون ٹریپس جو ہیں وہ پانچ سے آٹھ میں تصویر لگا دوں گا ساتھ پانچ سے آٹھ آپ نے لگانے ہیں فیرامون ٹریپس فیرامون ٹریپس لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو علم ہو جائے کہ آپ کے کھیت میں پروانے کتنے آ رہے ہیں اور آپ سب سے اچھا سپریج جو ہے اس کا فیصلہ کریں آپ نے کب لگانے ہیں جب آپ کی فصل دو سے تین فٹ کی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے فیرامون ٹریپس لگانے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فیرامون ٹریپس لگانے کے بعد اس کے اندر جو لیور ہوتا ہے جو کیپسول ہوتا ہے وہ چینج کرنا ہوتا ہے ہر پندرہ دن کے بعد یہ لیور ہوتا ہے یہ پندرہ دن کے بعد آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے یہ لیور اس کو چینج کرنا نہائز ضروری ہے کچھ کاشتکار اس کو لگا لیتے ہیں فیرامون ٹریپس کو اس کی ریڈنگ نہیں لیتے اس کو چینج نہیں کرتے اس کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا لگانے کا یہ کنٹرول نہیں ہے یہ ایک سگنل ہے اس کو لگانے سے کاشتکار کو علم ہو جاتا ہے کہ اس کے کھیت میں کتنے پروانے ہیں جب اس کی ریڈنگ لیتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ تین ہیں پانچ ہیں دس ہیں یہ یقین جانے اگر آپ ریڈنگ لیں گے تو یہ بعض اوقات سینکڑوں کے داد میں آتے ہیں سوک کی ریڈنگ بھی آتی ہے تو جیسے یہ ٹینڈیا لگتا ہے انڈے سے سنڈی نکلتی ہے وہ ٹینڈے کے اندر چلی جاتی ہے آٹھ سے دس گھنٹے میں اس کے بعد جب وہ اندر چلی جاتی ہے تو اس کا کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے تو مشکل کنٹرول اسی وجہ سے ہے کہ اس کی جب وہ سپری کرتے ہیں تو اس وقت جو سنڈیا اس ٹینڈے کے باہر ہوتی ہیں یا ابھی بھی ہیچ ہوتی ہیں انڈے سے وہ تو کنٹرول ہو جاتی ہیں اور جو اس کے اندر چلی جاتی سنڈی وہ بڑی مشکل سے کنٹرول ہوتی ہے وہ ناممکن ہے ہم سپری کرتے ہیں سسٹیمک بھی کرتے ہیں ارزلٹ بھی اس کا آتا ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا نہایت مشکل ہے آپ نے اب کیا کرنا ہے نمبر ون فیرمون ٹریس لگانے ہیں ان کی ریڈنگ کرنی ہے ریڈنگ بہت زوری ہے اس کے بعد لیور جو ہے وہ ہر پندرہ دن کے بعد چینج کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر پی بی روپس جو ہیں پی بی روپس کا کنسپٹ اب آگیا ہے اس میں بھی یہی کنسپٹ ہے کہ مادہ جو ہے اس کا جو بو ہوتی ہے وہ اس کیپسول کے اندر ہوتی ہے اور وہ بیس تیس گناہ زیادہ ہوتی ہے اس میں دو سو گناہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ جو نار ہوتا ہے وہ اس کے گرد گھومتا رہتا ہے وہ اسی کو مادہ سمجھتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ملاب نہیں ہوتا مادہ جو ایکچول مادہ ہے اس کے ساتھ ملاب نہیں ہوتا انڈے ہیچ نہیں ہوتے اور آپ کی فصل بچ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ پی بی روپس جو ہے وہ آپ چالیس اکڑ یا پچیس اکڑ کے بلاک میں لگائیں گے اگر اس سے کم لگائیں گے تو کم لگانے میں اس کا نقصان ہے کیونکہ اس میں زیادہ پھر انسیکٹ جو ہے وہ باہر سے آنے کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ انسیکٹ جو ہے فصل کو نقصان پہنچاتا ہے تو پی بی روپس کی ریکمینڈیشن اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ کا بلاک کارٹن کا پچیس اکڑ سے زیادہ ہو یا پھر چالیس اکڑ ہو وہاں پہ پی بی روپس جو ہیں وہ کامیاب ہیں میں ابھی ان سیزن کی بات کر رہا ہوں آف سیزن کی منیجمنٹ کے لیے میں لیدہ بناؤں گا ان سیزن میں آپ نے یہی کرنا ہے نمبر تین پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی پیس سکاوٹنگ لازمی کرنی ہے اس کا ایٹیل لازمی دیکھنا ہے پیس سکاوٹنگ کاشتکار کو علمی نہیں ہے کیسے کرنی ہے وہ بلکل وہی طریقہ جو پہلے میں نے سمجھا دیا آپ نے بلکل پچیس پودے چیک کرنے ہیں پچیس پودوں میں سے آپ نے سو کے قریب ٹینڈے لینے ہیں جس درمیانی عمر کے چودان دن سے لے کے آن ورڈ بڑے اٹھائیس تیس دن تک کے ٹینڈے آپ نے لینے ہیں ان کو آپ نے رکھ لینے ہیں رکھنے کے بعد کٹ کے دیکھنے ہیں اگر اس میں سے پانچ سنڈیاں نکلتی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایٹیل زیادہ آگیا ہے ایٹیل سے بڑھ گیا ہے تو آپ نے سپریہ کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو اگست کے اندر ہے وہ آپ کو فلاور ملیں گے روزٹ فلاور مدھانی نمہ فلاور ہوں گے اس کے اندر سنڈی جو ہے وہ غلابی سنڈی چھپی ہوگی اس نے لعاب کے ساتھ اپنے پول کو بند کیا ہوگا وہ آپ نے ڈھونڈنے ہیں اس کی بھی ایسی ہے کہ سو پول آپ دیکھیں گے اگر پانچ فیصد آپ کو پول ایسے ملتی ہیں جنہیں وہ روزٹ فلاور ہے تو آپ کا ایٹیل آگیا ہے آپ نے سپریہ کی طرف جانا ہے جیسا کہ پہلے میں نے بتا دی ہے کہ اس کے سپریہ مشکل ہیں کیونکہ ایک سنڈی جو ہے وہ اس کے اندر رہتی ہے چورکڑ ہے اس کے اندر چلی گڑی کے اندر فلاور کے اندر پول کے اندر یہاں پھر آپ چلی جاتی ہے وہاں تینڈے کے اندر تو سپریہ یہ اس کے رپیٹیڈ ہوں گے اس کے آپ کو ٹائم فریم کے ساتھ سپریہ کرنا پڑے گا ایٹیل رچیو ہو جائے آپ کو اگست سپٹیمبر اکتوبر میں بہت زیادہ نکسان ہوتا ہے اس کا تو اس کے لیے آپ نے پریادک سپریہ کرنے ہیں پریادک سپریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ٹائم فریم کے ساتھ سپریہ کریں گے ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے بدل کے اس کو استعمال کر لینا ہے اور کسی سپریہ کے ساتھ آپ نے اس کو لازمی استعمال کرنا ہے جو آپ ساکنگ کے لیے کریں گے سپٹمبر کے مہینے میں خصوصی طور پر اور اکتوبر میں جنوبی پنجاب میں اور دوسرے جو ازلاہ ہیں جیسے میاں والی ہے ہمارا جس ایک بھکر ہے اس میں کارٹن لگتی ہے تو وہاں پہ اگر ایک سپریہ بھی اس میں مس ہو جائے گا تو پھر وہ کنٹرول نہیں ہوتی ہے اگر اس کا اٹیک ہو جائے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو آپشن ہیں پرائی پرائیٹ گروپ میں آپ دیکھ لیں کہ بائی فین تھرین اچھی آپشن ہے اس کا سٹریس بھی نہیں آتا پودے کو تو یہ آپ اس کی ڈوز جو ہے وہ تین سو سے ساڑھے تین سو دھائی سو سے شروع کریں تین سو پہ لے جائیں پھر سوا تین سو تک یہاں تک دی جائے گا اس کے بعد لیمڈا سائی ہیلو ترین ہے یہ دھائی سو ایمل فی ایکر استعمال کریں اس کے بعد ہمارے پاس سوا تیگرو کی بولٹن ہے اس کے اندر جو ہے گیمہ سائی ہیلو ترین ہے اور ساتھ جو ہے کلورو پیری فاس ہے اچھا فارمولہ ہے ایک جو ہے وہ چسٹیمی کے ساتھ جو ہے وہ جو کنٹیکٹ ہے پھر آتھرائیڈ گروپ تو اس کو آپ استعمال کریں اس کی ڈوز جو ہے وہ پانچ سو میلیٹر رکھنی ہے آپ نے اس کے بعد گیمہ سائی ہیلو ترین ہے اچھی اپشن ہے سو میلیٹر اس کی پرویکسز کے نام سے آ رہا ہے وہ آپ استعمال کر لیں اگر آپ کے پاس کیمیکل اکیلہ ٹرائیڈو فاس آپ اکیلہ کر رہے ہیں اس کے اندر ڈیلٹا میتھرین نہیں ملا ہوا تو آپ نے اس کی ڈوز جو ہے وہ ایک لیٹر پوری کرنی ہے اس سے آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ٹھرپس کٹرول ہو جائے گا اور جو ساتھ ڈیلٹا فاس کے نام سے پہلے دوئیات تھی ٹرائیڈو فاس جب ہاں ڈیلٹا میتھرین تھا اس کے اندر تو وہ آپ نے چھے سو میلٹر ڈوز استعمال کرنی ہے چھے سو سے ساتھ سو تک کر سکتے ہیں تو یہ جو کیمیکلز ہیں سپنٹورام جو ہے اس کے ایک نیاز اہر ہے وہ آپ اچھی آپشن ہے وہ آپ اینڈ پہ استعمال کر لیں ان دوائیوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے آپ نے انہی سے کام لینا ہے بدل کے استعمال کر لیں بائی فینترین سستہ ہے لیمڈا سا ہیپرمیترین یہ بھی اچھے آپشن ہے گیمہ ساہی الوترین وہ بھی بہت اچھی آپشن ہے آپ کے پاس ٹرائیو دفاس کو آپ سپٹمبر کے اندر پہ لے جائیں ٹرائیو پلس ڈیلٹا کو تریبیان میں گیمہ کر لیں پہلے پیر اثرائٹ گروپ کر لیں تو آپ کے یہ ٹائم ہے دو مہینے کا اس میں آپ اس کو بہترین طریقے سے منج کر سکتے ہیں کاشتکار بھائیو اس کی پوری منجمنٹ پہ دھیان دیں لوگوں کے جو ہے اس طرف نہ آئیں کہ یہ کیمیکل کر لیں آپ کا کنٹرول ہو جائے گا اس کی پوری منجمنٹ ہے یہ آپ کو کرنی پڑے گی آف سیزن منجمنٹ میں بتاؤں گا کہ اس کا پچاس سے ساٹھ فیصد کاشتکار کے ہاتھ میں کنٹرول ہے اس کا کوئی ہوسٹ آگے نیکس آف سیزن جو ہے اس میں میں آپ کو پکچر کے سری ایسا رہا میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اس کو آف سیزن کنٹرول کرنا ہے اور اس کا سیکل ہے وہ بریک کرنا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اپنا جو کمیل سہمو دیں اور اس چینل کو جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اچھی اچھی معلومات جو ہیں آپ کو بروقت ملتی رہیں اس پر عمل کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جی شکریہ